اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں ماریا باسی اللہ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے آج میں منا لے لگی ہوں تربوز کا جوس جو ہے میتے کے لیے بہت زبردست ہے اور پریشر کو بھی نارمل کرتا ہے تو سب سے پہلے میں نے اس طرح سے تربوز کو کٹ لیا تھا تو اب لے لیا ایک رینڈر جگ تو اس کے اندر سارے تربوز کو میں نے ایڈ کر دینا ہے یہ جگر کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اور ہیپیٹیٹس سی کے لیے بہت زیادہ زبردست ہے اس موسم میں جترہ بھی ہو سکے آپ اس کا جوس رون پیا کریں یہ میتے کو بھی بہت زیادہ طاقت دیتا ہے اور اندر کی گرمی کو ختم کرتا ہے تو سارے پیسیز میں نے جگ کے اندر ڈال دی ہیں اور اس کو مزید مزیدار کرنے کے لیے خوشبو بڑھانے کے لیے میں نے پتی میں کے کچھ پتے لیے ہیں تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو سکپ کر دیں ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا شکر دو گلاس میں نے پتانا تھا اور دو گلاس میں نے اس کے اندر شکر ڈال دیا یہ یلو شکر ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال ہے زیادہ پانی نہیں ڈال دیا تو شکر نہیں ہے تو آپ جینی پسند کرتے ہیں تو جینی بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اس کو چدرہ سے میں نے کرنے کر لیا تھا تو اس کو آپ چاہیں تو چھان کر بھی پی سکتے ہیں چاہیں تو ویسے بھی پی سکتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ چھان کر پینے سے یہ ہے کہ اس کے اندر کا جو بوتا ہے وہ نکل جاتا ہے زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو وہ آپ کی چوائے سا جس طرح آپ چاہیں اس کو پی سکتے ہیں میری ویڈیو آپ کو ذرا بھی پسند آیا کریں تو اس کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں تو بس اس سارے کو جو اس کو میں اچھی طرح سے چھان لیا ہے اس طرح سے جناب گرمیوں کا موسم ہے اس موسم میں جونس یہ بہت ہی بے حال فیدہ مند ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر لیمن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن مجھے لیمن مارکیٹ سے ملا نہیں ہے تو اس کے اندر لیمن چھوڑ سکتے ہیں تو بہت ہی فائدہ مند ہے بچوں کو بھی پلائیں اور خود بھی پیئیں اور گرمی کا دور کریں تو اسی کے ساتھ ہی ہمارے آباسی بجاہ دیتے ہیں اپنا فوقت سارے خیار رکھے گا اللہ حافظ